نمشکار دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں جان پائیں گے گائیں بھینس بھیڑ بکری لون کس پرکار اپلائی کرنا ہے کون کون سے دستاویج ہیں چلیے ایک بار ہم لوگن کر لیتے ہیں اور سب آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے دستاویج کون سے لگانے ہیں اور بلکل باریکی سے بتائیں گے نو پروبلم نو ڈاؤٹ دیکھیں یہاں پر ہے اپلائی فار سرویسز تو آپ نے یہاں پر کلک کرتے ہی آل ایوی لیول سرویسز پر کلک کر دینا ہے دوستو جیسے ہی یہاں پر کلک کیا تو آپ کی ٹوٹل سرویسز آگئی اور یہاں پر ہے سرچ بور سرچ بور میں آپ نے اینیمل لکھ دینا ہے اینیمل ہزبینڈری کی یہ سکیم ہے جو آپ گائیں بھینس بھیڑ بکری پر لون لے رہے ہیں اور لون میں آپ کو نبی پرسینٹ تک سبسیڑی ہے دوستو نبی پرسینٹ تک سبسیڑی اور جو آپ کو یہاں پہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس میں آپ کو نبی پرسینٹ بھی ہے پچاس پرسینٹ بھی ہے اور دو دودھارو پسو گائیں اور بھینس میں سے آپ کے پاس ہے تو آپ دوستو اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دیکھئے یہاں پہ دو نمبر سکیم ہے جو سکیم فار پروویڈنگ ایمپلومنٹ اپورچنیٹی ٹو سڈیوال کاسٹ یعنی کہ جو ایسی ہوتے ہیں سڈیوال کاسٹ ان کے لیے یہاں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں نمبر دو جو کولم ہے نمبر دو جو سکیم دی گئی ہے اور اس کے علامے بھی یہاں پر الگ الگ ہے دوستو جیسے کی بھیڑ بکری پر ہو گیا مرگی پالن پر ہو گیا اور گائیں بھینس پر ہو گیا اور آپ کے گھر میں سور بغیرہ ہے تو اس پر بھی آپ لون لے سکتے ہیں تو دوستو دیکھیں سکیم فار پروویڈنگ ایمپلومنٹ اپورچنیٹی فارسوڈیوال کاسٹ کے لیے ہم نے سلیکٹ گیا ہے بٹ بی سی اور جرنل بھی اپلائی کر سکتے ہیں فیملی آئی ڈی نمبر ڈال کے کلکے ٹو فیچ ویملی ڈاٹا پر کلک کر کے ممبر کا چین کر کے آپ نے سینڈ او ٹی پی کرنا ہے یہاں سے آپ سینڈ او ٹی پی کریں گے اور ابھی ہم آپ کو لائیو دکھا رہے ہیں او ٹی پی آپ کے رجسٹڈ موبائل پر چلا جاتا ہے اور فور ڈیجٹ بھی آپ کو دکھا دیتا ہے اور ٹین منٹ کے لیے ویلیڈ ہوتا ہے دوستو تو دس منٹ تک ویلیڈ ہے نو پروبلم نیچے آئیں گے اس او ٹی پی ڈالنے کا آپ کو اپشنس یہاں پر مل جاتا ہے اور آپ یہاں سے کلک ہے ٹو جو ویریفائی ہے او ٹی پی ڈال کر ویریفائی کریں گے دوستو اس کے بعد آپ کی ڈیٹیلز یہاں پر اٹھا لیتا ہے یہاں پر ہے مینی ڈیری یونٹ آف ٹو میچ اینیمل فیفٹی پرسنٹ سبسیڈی دیکھیں دوستو یہیں سے سمجھنے والی بات ہے پہلا جو اوپچن ہے پچاس پرسنٹ سبسیڈی دو آپ کو اینیمل پر ملے گی اگر آپ کے گھر میں دو دھارو پسو ہیں گائیں بھی ہو سکتی ہے بھینس بھی ہو سکتی ہے اور نمبر ٹو پوائنٹ ہے مینی ڈیری یونٹ آف ٹری میچ اینیمل فیفٹی پرسنٹ سبسیڈی اگر آپ کے گھر میں تین دو دھارو پسو ہیں تو بھی دوستو آپ کو جو ہے پچاس پرسنٹ سبسیڈی ملے گی جو پیگری یونٹ ہے اس میں ٹین جو ہے سوز پلس ون بور یعنی کہ آپ کے گھر میں سور اور ایک سور ہونا چاہیے اور دس سوری آن ہونی چاہیے تو آپ پچاس پرسنٹ تک سبسیڈی لے سکتے ہیں اور شپ یونٹ اگر آپ شپ بھی ہے تو آپ فیفٹی جو فی میل ہیں اور ون میل آپ نے سلیکٹ کرنی ہے یعنی کہ دوستو آپ شپ پر بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ کو نیچے آپشنز دکھا دیتا ہوں جو نیچے کے آپشنز ہیں وہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں گھوٹ یونٹ یعنی کہ بکریوں پر لون اور پندرہ فی میل اور ایک میل یعنی کہ اگر آپ کے پاس جو بکرا ہے بکرا اور آپ کے پاس پندرہ بکریوں ہیں تو آپ کو نبی پرسنٹ تک سبسیڈی ملے گی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا اور نبی پرسنٹ ہی شپ یونٹ پر آپ کو سبسیڈی ملتی ہے تو آپ اپنے انسار سلیکٹ کر لینا ہم اپنے انسار سلیکٹ کر لیتے ہیں اور سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے دیکھیں یہاں پر ہے اپلیکینٹ کا فوٹو جیہاں دوستو آپ یہاں پر اپلیکینٹ کا فوٹو لگائیں گے اس کے بعد دوستو سمجھ لیجئے آپ کا نیم فادر نیم اور ڈیٹ و برث اور اس کے علاوہ بہت ساری جو میل تک ای میل تک آپ کو اپنے آپ سلیکٹڈ ہے یہاں سے آپ نے اپسن کو سلیکٹ کرنا ہے یہاں سے ہے آپ کی ڈیشٹکس دیکھئے جو آپ کا ڈیپٹی ڈیریکٹ اوفیس ہے وہ آپ ڈیریکٹر کا اوفیس یہاں سے سلیکٹ کریں گے اور ڈیویزنل اوفیس آپ یہاں سے سلیکٹ کریں گے سیکنڈ نمبر پوائنٹ سے اور تھرڈ نمبر پوائنٹ ہے آپ کا کانسرڈ گوورمنٹ جو ہوسپٹل ہوتے ہیں یہاں پہ گائیں بھینس بھیڑ بکری اتیادی کے وہ آپ تھرڈ نمبر سے سیلیکٹ کریں گے ون بائی بن تو ہم یہاں پہ اپنے انسار سیلیکٹ کریں گے دوستو آپ اپنے مطابق سیلیکٹ کر لیجئے گا دیکھئے جی وی ایچ اس کا مطلب ہے گرافٹ ورسس ہوسٹ جو آپ کے نیئر بائی ہوتا ہے دوستو آپ کا ہوسپیٹل آپ اپنے انسار ہی سیلیکٹ کیجئے گا نیئر بائی آپ اپنا سیلیکٹ کیجئے گا یا پھر پوچھ کے سیلیکٹ کیجئے گا اس کے بعد اپلیکنٹ کے بینک کی ڈیٹیل آ جاتی ہے یہ بلکل آسان ہے فیملی آئی ڈی سے آپ کا نمبر جو بینک کا نمبر ہے اٹھا لے گا اور نیم آپ نے یہاں پہ ڈال دینا ہے آئی ایف ایسی کوڈ بغیرہ بھی آپ کا اٹھا لیتا ہے اپلیکنٹ جو ادھر ڈیٹیلز ہے سب سے اوپر ہے ویدر سپیس اینڈ شیڈ ایوی لیول فار کیپنگ اینیمل یس کرنا ہے دوستو کیوں کرنا ہے کیونکہ شیڈ تو چاہیے بھائی جس کو آپ اینیمل کو رکھتے ہیں اس کو شیڈ تو آپ کو ہوگا ہی ہوگا آپ شیڈ کے نیچے ہی رکھتے ہوں گے گائیں بھینس بھیڑ بکری اتیادی کو اگر آپ پالتو جانوروں کو رکھتے ہیں تو شیڈ تو ہوگا شیڈ ہم بولتے ہیں جیسا کہ کوئی جگہ ہوتی ہے اس میں آپ باندھتے ہیں ان کو چارہ وغیرہ ڈالتے ہیں تو کیر کرنا گورمنٹ کا یہاں پر مقصد ہے کہ آپ کیر کروگے آپ نے اس کو یس کرنا ہے ہاں ہمارے پاس شیڈ ایوی لیول ہے اس کی فوٹو آپ کو لگانی پڑے گی ڈیٹیل اوف ٹریننگ ڈیری ایف یس تو آپ نے انکلونگ فوٹو گراف کرنا ہوگا اور یس کروگے تو یہ نو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹریننگ کا سیٹیفکیٹ ہوتا ہے ڈیری یونیٹ کی ٹریننگ ہوتی ہے آپ کے نیر بھائی یہ بھی ہوتی ہے اگر آپ اس کو نو کروگے تو نو کر سکتے ہو یہاں پہ لگانا پڑے گا دوستو یس کروگے اگر آپ کے پاس بی پی ایل ہے تو آپ اس کو یس کروگے دیکھئے بی پی ایل آپ کے پاس ہونا جروری ہے ویسے اگر ہے تو آپ کی سکیم جو ہے پاس ہونے میں آپ کی مدد کرتا ہے باقی نو بھی کر سکتے ہیں نو پروبلم تو اس کے بعد ہا گیا اماؤنٹ آف لون ریکوائرڈ ان روپیز آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے اماؤنٹ کی آپ لون کے لیے کتنا اماؤنٹ لینا چاہتے ہیں اور گورمنٹ کے مطابق آپ ڈال دیجئے گا نیئر بھائی بھی آپ ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ تو دوستو اس کے بعد ہے آپ کا اپلیکنٹ ہیز ٹیکن اینی لون فرم اینی بینک کارپوریٹیو سوسائیٹی ڈیٹیل ویدر ڈیو اور نوٹ یہاں پر نوٹ لکھ سکتے ہیں این پا کے سلیس پا کے اے بھی لکھ سکتے ہیں این اے اس کے بعد آ گیا آپ کا ملک کارپوریٹیو سوسائیٹی ایف نوٹ ویدر اگری ٹو اے میمبر یدی آپ دیکھئے اپلیکنٹ میمبر ہیں جو ملک کارپوریٹیو سوسائیٹی کے تو آپ یس کروگے اور نو بھی کر سکتے ہیں نو پروبلم اگر آپ جو میمبر نہیں ہے تو اب آ گیا ویدر ڈا اپلیکنٹ اگری ٹو ایباو دا انسٹریکشنز ایسو آف اینیمل ہزبینڈری ڈیپارٹمنٹ فرم دا ٹائم تو ٹائم جہاں پہ دیکھئے آپ کو یس ہی کرنا ہوگا نو کا اپسن ہے ہی نہیں دوستو یہاں پہ کیونکہ یہ یہاں پہ آپ ان کی ٹرمز کنڈیشنز بول سکتے ہیں آئی سلیم لی ڈیکلیر ڈیٹ سوری ڈیٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے سلیم لی ڈیکلیر ڈیٹ یہاں پہ جتنی بھی ون ٹو ٹری فور فائیو سکس یہاں پہ جو بھی انسٹریکشنز انہوں نے لکھے ہوئے ہیں یہ فولو کرنے ہیں آپ نے دیت دا بلونگ دا سٹیڈو کاسٹ کیٹیگری آف فریانہ یعنی کہ پہلی کنڈیشن ہے ان کی آپ اس یوزنہ میں اگر اپلائی کر رہے ہیں ایسی والی میں تو آپ کا سٹیڈو کاسٹ ہونا ضروری ہے ایسی میں ہونا ضروری ہے اور سیکنڈ کنڈیشن بھی یہی ہے ان ایمپلوئیڈ این نائیدر ایمپلوئیڈ ان پبلک سیکٹر نو ٹو پرائیویٹ سیکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کسی گورنمنٹ جو بغیرہ پر بھی نہیں ہونے چاہیے اتیادی اتیادی بغیرہ بغیرہ دوستو آپ کے جتنے بھی یہ انسٹرکشن ہیں کہ ٹرم اینڈ کنڈیشن ہیں ان کو آپ ریڈ بھی کیجئے گا اور فولو بھی کیجئے گا تو آپ اپلائی کیجئے گا تو آگے ہم نے کیپچا ڈال دیا ہے ڈیٹیل اوپر ایک بار ہم چیک کر لیتے ہیں آپ نے بھی چیک کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ سب یہاں پہ آپ کی ڈیٹیل جو آپ نے پیچھے بھری تھی نا وہ آئی ہے سرپ اور سرپ نیکی دوستو ابھی آپ کو یہاں پہ کچھ بھرنا ہے یہاں پہ کچھ نہیں آپ نے کرنا نیچے سکرول ڈاؤن کر دینا ہے کھالی با ہاں یہاں پہ دیکھئے آپ نے کس کے لیے اپلائی کیا ہے وہ آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے نبی پرسنٹ ہم نے گوٹ کے لیے کیا ہے بکریوں کے لیے ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ کنڈیشن اور آپ کو جو جو بھی آپ نے فیل کیا تھا ٹوٹل آ چکا ہے آپ نیچے سکرول ڈاؤن کرتے ایک ڈوکومنٹ آپ اٹیچ نہ کیجئے گا ایک کے ساتھ دو دو آئی ڈی لگا کیجئے گا کیونکہ یہاں پہ فورمیٹ بھی دکھاؤں گا پین کار سب سے پہلے انہوں نے پین کار مانگا کیونکہ پین کار is میڈی ٹری دیکھیں آئی بٹن پر 1 ایک بی ایک ایم بی کی فائل بہت بڑی ہوتی ہے دوستو اگر ہم سو کے بی میں بھی سکین کریں نا اپنے ڈوکومنٹ کو تو اس کا جو ہے سائز تو اچھا آتا ہی آتا ہے اس کو دیکھنے کا جو آپ کی بلرنگ وغیرہ ہے وہ نہیں بالکل آتی ہے تو آپ اس لیے ایک ایم بی میں دو چھوڑ تین تین ڈوکومنٹ لگا سکتے ہیں باقی اس کے بعد ہے شیڈول کاشٹ اس کے بعد ہے جو سپیس آف کنسٹرکشن آف شیڈ کی فوٹو اس کے بعد ہے پاس بک یعنی آپ کے بینک کی فوٹو اس کے بعد بی پی اگر آپ نے یس کیا بعد آدھار کار یا پہ آپ کو دکھائی دے گا ڈیری ٹریننگ آپ کمینڈیٹری بھی ہو سکتا ہے no problem آپ لگانے کے ساتھ اس میں کچھ ادرس ڈوکومنٹ ہیں وہ لگا سکتے ہیں دیکھیں یہ سارے ڈوکومنٹ ہیں صرف ویسے تو آپ کے تو یہ ہی آپ اپ ساتھ میں اٹیچ کر سکتے ہیں no problem تو اب ہم اس کو اٹیچ کر دیتے ہیں باقی ان کو میں ڈسکریپسن میں ڈال ڈال دوں گا اور cancel چیک بغیرہ بھی آپ نے لگانا ہے دوستو وہ بھی میں آپ کو اگر آپ ریڈ کروگے ڈسکریپسن کو ریڈ جرور کیجئے گا بس یہ بول دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو دیکھئے document attach کرنے کے بعد save annex کرنا ہے اب ہم سبھی لگا دیئے ہیں اور اب ہم save annex کر دیتے ہیں یعنی کہ یہ document لگائے گئے ہیں ان کو save کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر کلک کرنا ہے ٹھیک آ رہی ہو تو اب ہی end میں آپ کو بلکل سب کچھ سیکھ جائیں گے no problem اب آپ پھر سے آگئے یہاں پہ ایک اور submit کا option صرف آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور cancel کا یہاں پہ بھی آپ نے دیکھئے یہاں پہ بھی کیوں یہاں پہ لاتا ہے یہ ایک بار اور آپ کو یہ اسی لیے لاتا ہے دوستو کیونکہ جو آپ نے document save anexter کیے ہے نا وہ دوستو آپ کو نیچے scroll down کرتے ہوئے آپ دکھائی دیں گے دیکھئے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دوستو دیکھئے یہ دوستو آپ نے save anexter کی list ہے پوری یہ پہ click کر کے ایک بار اچھے سے دیکھ لیجی گا کہ جو انہوں نے document مانگے گئے ہیں وہ ہی آپ اٹیچ کیے ہیں یا نہیں اس کے علاوہ جو آپ کو other document ہیں جو یہاں پہ دیے گئے ہیں وہ اٹیچ کرنے ہی کرنے ہیں آپ نے ایک affidavit ساتھ آپ دوستو جو ہے cancel check بھی آپ نے ساتھ میں لگا دینا ہے باقی ایک ویڈیو ہم نے جو آپ کے demand پہ ہم نے یہ ویڈیو اسی لیے ڈالی ہے دوبارہ سے کیونکہ اب ہم نے پیچھے اس کی complete long ویڈیو ڈالی تھی تو آپ بول رہے تھے بھائی short میں بناو تھوڑا تاکہ ہمیں اچھے سمجھ میں آ جائے اسی لیے دوستو ہم نے یہ ویڈیو ڈالی ہے اب دوستو یہاں پہ آپ کی save lecture list ہے وہ total ہے اور اب نیچے اگر آپ آوگے تو آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھئے یہاں پہ تو دوستو یہ ہے سبمیٹ کا option اب آپ نے صرف یہاں سبمیٹ کرنا ہے اور جیسے ہی آپ سبمیٹ کریں گے تو دوستو آپ کا data اور apply والا form ہے جو بھیڑ بھکری بھینس وغیرہ اتیادی شور وغیرہ شپ وغیرہ اور گوٹ وغیرہ پر آپ apply کیا ہوا تھا وہ آپ apply successful ہو چکا ہے اب یہاں پہ دیکھئے آپ اپنی total details دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اب آپ دیکھئے یہاں پر کچھ اس پرکار سے آپ کا print out نکلے گا آپ نے اس کے ساتھ جو بھی document وغیرہ لگانے ہیں ہم آپ کو ایک description میں ویڈیو دے رہے ہیں اگر آپ complete کورس دیکھ نا ہے total ہم نے ڈالا ہوا ہے کم سے کم ویڈیو دوستو آدھے گھنٹے کے قریب کی ہے آپ اس کو دیکھئے گا اس سے آپ سیکھ سکتے ہیں باقی دوستو آپ کی demand پر ہی ہم نے یہ short ویڈیو بنائی تھی تو دوستو اس ویڈیو کو بھی جائیے لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے جا کے اپلائی کر دیجئے گوڈ بائی دوستو